تو آداب نوازکار کو ڈیننگ سسے کالک بر پھر آپ مامنوں کا سواگت ہے کلائم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی دنیا میں عجیب عجیب طرح کے کرائم بھی ہیں کرمینل بھی ہیں انویسٹیگیشن بھی ہیں پولیس بھی ہیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کا راز کبھی کھلتا نہیں ہے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کی راز پولیس کی ذہانت ان کے دماغ ان کے انویسٹیگیشن کی طریقے سے کھلتا ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے اس دنیا میں جب خود کرمینل یا جس نے کرائم کیا ہو مڈرر ریپیسٹ ایک وقت آتا ہے اسے اچانک لگتا ہے پولیس تو مجھ تک پہنچ نہیں پائی چلو میں ہی پولیس کے پاس پہنچ جاتا ہوں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں آج کے کہانی ایک بہت عجیب و غریب کہانی ہے اور یہ کہانی لازٹ مند کی ہے 7th اگست 7th اگست 2023 امریکہ میں ایک جگہ ہے پورٹلینڈ میں پورٹلینڈ یہ اوریگو دوپہر کا وقت تھا 7 اگست کی تاریخ پچھلے مہینے اس پورٹلینڈ میں ایک ایف بی آئی کا فیلڈ افسر دفتر ہے جس میں سارے ایف بی آئی کے افسر بیٹھا کرتے ہیں پورٹلینڈ میں روٹین دن تھا وہ بھی 7th اگست جو فیلڈ افسر ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں کسی کیس کے سلسلے میں کچھ تفتیش یا کچھ ریپورٹ پھر واپس آ کر اپنے آفیس میں بیٹھتے ہیں جیسے ہم سب اپنے آفیس میں ہوتے ہیں تو ایف بی آئی یعنی کہ فیڈرل بیورو انویسٹگیشن امریکہ کی جو ایجنسی ہے جو جیسے اپنے ہاں کی سی بی آئی ہے جو تمام مرڈر کرائیم ان سب کی تفتیش کرتی ہے تو اسی ایف بی آئی کے فیلڈ آفیس میں سات اگست کی دوپہر ایک بڑھا شخص اچانک دفتر میں داخل ہوتا ہے پہلے وہ باہر پوچھتا ہے کہ یہاں پہ ایف بی آئی کا دفتر کہاں پر ہے کچھ لوگ اسے بتاتے ہیں وہاں سیکرٹی گارڈ تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے ایف بی آئی کے کسی افسر سے ملنا ہے سیکرٹی گارڈ اسے اندر جانے کی اجازت دیتا ہے تلاشی لینے کے بعد اب وہ اندر جاتا ہے تو ایک فیلڈ آفیس میں ایف بی آئی کے وہ بزرگ شخص کے پاس پہنچتے ہیں عمر قریب 68 years 68 سال کا وہ شخص تھا وہ فیلڈ آفیس سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نام جان مایکل ارمن ہے اور میں یہاں کنفیس کرنے آیا ہوں 44 سال 44 years back 44 سال پہلے میں نے ایک crime کیا تھا اور اب اس crime کو قبول کرنے کے لئے آیا ہوں صرف اتنا ہی نہیں اسے ایک crime کو نہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور crime کی ہے میں وہ سب کنفیس کرنا جاتا ہوں پہلے تو یہ بی آئی افسر کو لگا کہ یہ ایک بزرگ آدمی شاید سنکی ہو time waste کرنے کے لئے آیا تو اس نے مزاک ملی لیا بولا کہ کیا آپ اس عمر میں کیا کنفیس اور کیا ساری چیز ہیں لیکن جان مایکل بہت سیریس اور گمبیر اس نے کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ اس کو سیریس لی لینا میں یہاں کنفیسن کے لئے آیا وہ crime جو میں نے کیا ہے لیکن فیلحال آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا اس کے لئے ایک crime بتاتا ہوں اب اب بی آئی اپسا تھوڑا سا سیریس ہوا اس نے کہا جی بتائیں اس نے کہا 1979 میں میں نے بوسٹن میں ایک لڑکی کا مردر کیا اور پھر اس کا ریپ کیا یعنی قتل کرنے کے بعد ریپ کیا تھا تو ریپ اور مردر کا ایک کیس چوالیس سال سے انسلجھا تھا اور 68 سال کا ایک شخص چوالیس سال بعد خود اپ بی آئی کے دفتر پہنچتا ہے اور اب وہ کہانی سنا رہا ہے اسی پہ مجھے یاد آیا کہ کوکو ایف ایم کے آڈیو بک پر ایسی ایک کہانی ہے جو انسلجھی ہے اتنے لمبے وقت تک The Unsolved Mystery of Sneha Flip 9-11 کے بعد Sneha Flip غائب اور اس کے بعد جو پوری ایک کہانی پیدا ہوتی ہے بڑی انٹریسٹنگ وہ آپ کوکو ایف ایم کے آڈیو بک پر سن سکتے ہیں The Unsolved Mystery of Sneha Flip کوکو ایف ایم دیش کا بیسٹ آڈیو شو پلیٹ فارم ہے جس کے 15 لاکھ سے ایپٹیو ہندی پیٹ سبسکرائبر ہیں اور یہاں ہر مہینے 2200 گھنٹے کے کنٹینٹس کے ساتھ یہ لگاتار بڑھا ہے کوکو ایف ایم ایپ پر 10,000 سے ایدا آڈیو بک ہیں جسے آپ کہیں بھی کبھی بھی سن سکتے ہیں ہندی میں سن سکتے ہیں اس میں بیوگرافی, بزنس, کرائیم, انٹرٹینمنٹ, پولٹکس تمام بک ہیں کرائم تک فیملی کے لیے اس وقت ایک خاص آفر ہے کوکو ایف ایم ایپ کے پہلے مہینے کے سبسکرائبر ہیں پوری کرائم تک فیملی کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ ہے یعنی پہلے مہینے کے لیے صرف ان چاس روپے میں آپ کو 10,000 آڈیو بک کا ایسا خزانہ ملے گا جسے آپ جہاں چاہیں سن سکتے ہیں اور اپنا گیان بڑھا سکتے ہیں اس وقت آپ اپنے سکرین پر ایک QR کوٹ دیکھ رہے ہیں اسے سکین کر کے ڈائریکٹ کوکو ایف ایم ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کرائم تک فیملی کے لیے نیچے دیئے گئے ڈسکرپسن باکس میں لنک کو کلک کریں اور کوپن کوٹ کرائم 50 لگائیں جس سے پوری فیملی کو 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 99 روپے کا سبسکرپشن صرف انچاس روپے میں ملے گا ایک 68 سال کا شخص خود FBI کے دفتر میں پہنچ کر اور اتنے ہینیس کرائیم کو ایکسپٹ کر رہا ہے تو انہوں نے پوچھا اچھا بتاؤ لڑکی کا نام تو جان میکل کہتا ہے مجھے لڑکی کا نام نہیں مال ہاں اتنا پتا ہے کہ اس کے ریڈ ہیر تھے لال بال اور ایک چیز اور مجھے یاد ہے کہ اس کے نیکسٹے ہیلووین تھی ہیلووین ایک فیسٹیول ٹائپ کا ہوتا ہے یو ایس میں جہاں اور بہت سارے دیشوں میں اب تو بھارت میں بھی لوگ بناتے ہیں جہاں آپ الگ الگ بھوت پریت اور اس کے کیریکٹر بنتے ہیں اور ایک جسٹ مناتے ہیں تو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے تو اس نے کہا کہ جس رات بوستن میں میں نے اس لال رنگ کے بال والی لڑکی کا قتل کیا اور پھر اس کا ریپ کیا اس کے نیکسٹ ہیلووین تھا اتنا مجھے یاد ہے اور اتنا بھی مجھے یاد ہے کہ جس جگہ پہ میں نے اس واردات کو انجام دیا وہ بوستن کا ایک علاقہ تھا جہاں پہ ایک انڈر کنسٹرکشن بیلڈنگ تھی وہ بیلڈنگ پوری طرح سے بنی نہیں تھی اور میں نے اسی بیلڈنگ میں اسے مارا اور پھر اسی بیلڈنگ میں اس کا ریپ کیا اور پھر میں نیکسٹ اس انسیڈنٹ کے بعد وہاں سے نیو یورک پھاگ گیا اور پھر میں نیو یورک پہ تھا آگے اس نے کہانی بتائی کہ جب میں نیو یورک گیا اس کے کچھ مہینے کے بعد میں نے ایک روبری کی اس روبری کے دوران ایک شخص سامنے آ گیا اور یہ بات ہے کیلیفورنیا کی تو وہ شخص آ گیا ہماری ہاتھا پائی ہوئی پھر میں نے اس شخص کا بھی مردل کر دیا لیکن میں اسپورٹ سے بھاگتا ہوں اس سے پہلے کچھ لوگ آ گئے انہوں نے مجھے پکڑ کر پلس کے حوالے کر دیا بات میں یہ معاملہ عدالت میں گیا اور عدالت نے تیس سال قید کی سزا سنائی روبری کے لیے اور مردل کے لیے اس نے کہا کہ میں لازت تیس سال تک کلیفورنیا کے جیل میں رہا ہوں اور دو ہزار تیرہ میں 2013 میں میں جیل سے اپنی سزا کارٹ کر رہا ہو گیا اور پچھلے دس سال سے میں آزاد ہوں امریکہ میں دردر گھوم رہا ہوں پھر مجھے یہاں آنا ہوا اور یہ پورٹلینڈ جو اوریگون میں ہے اور میں نے آپ کا دفتر پوچھا اور مجھے لگا کہ اب مجھے کچھ پرانے حساب کتاب پورے کرنے ہیں تو میں اپنا کنفیس کرنے کے لئے آیا ہوں اس نے کہا یہ میری ڈیٹیل ہے آپ پہلے چیک کر دو تاکہ آپ کو یہ لگے کہ میں آپ کو بے خوف نہیں بنا رہا ہوں اب جب اتنی ڈیٹیل بتائی تو ویبی آئی کی ٹیم بھی حرکت میں آئی انہوں نے کہا اچھا بیٹھیا کیونکہ اب ویسے بھی جانے نہیں دیسے ایک شخص کہہ رہا میں نے ریٹ کیا مدر کیا ہے تیس سال جیل میں رہا ہے تو یہ سب ریکارڈ پہ ہونا چاہیے اب ویبی آئی کی ٹیم نے فوراں کانٹیک کیا کالیفورنیا کالیفورنیا ہی پولیس سے انہوں نے کانٹیک کر کے پوچھا جان مائیکل ارمر نام کا کوئی شخص کیا آپ کیا اس نے 1979 میں کوئی رابری اور مرڈر کو انجام دیا اور پھر پکڑا گیا اور تیس سال کی سزا ہوئی کچھ دیر کے بعد کالیفورنیا سے ریپورٹ آئی اور کہا گیا کہ بلکل یہ جو جان مائیکل ارمر ہے یہ جیل میں رہا تھا تیس سال اور اس نے مرڈر کیا رابری کی جس کو مارا اس کا بھی نام بتایا تھا اب پورٹ لینڈ کے بی آئی دفتر میں بیٹھے ہوئی جو افسر تھے ان کی ہوا خراب کہ جو بڑا شخص ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ بہت خطرناک کرملل ہے لیکن ابھی بھی کہ وہ کہانی سنا رہا ہے اور اس نے مرڈر کیا اس کو بھی کنفرم کرنا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ ہاں وہ تیس سال جیل میں رہا 2013 میں رہا ہوا یعنی اب یہ تیس ہے تو پچھلے دس سال سے وہ آزاد ہے اب دوسرا 1979 میں لڑکی جس کا اسے نام نہیں معلوم جس کا عمر نہیں معلوم صرف اسے اتنا پتا ہے کہ ہیلوین سے ایک رات پہلے اس نے اس کا مرڈر کیا پھر اس کا ریپ کیا اور اس لڑکی کے بال لال تھے اب جو بی آئی کے ٹیم ہے اس نے نیو یارک کے بعد بوسٹر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو کانٹیک کیا اب بوسٹن کے ایف بی آئی کے ٹیم سے پوچھا کہ ایک پرانا معاملہ 44 سال پہلے بوسٹن میں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا اور یہ ایڈریس جو بتا رہا ہے کہ ایک انڈر کانسٹرکشن بیلڈن ریڈ ہیر اور اس کا ریپ اینڈ مرڈر تھا ذرا ڈیٹا بینگ سے نکالو اب ایف بی آئی کے ٹیم وہاں بھی لگ دی اس نے اپنے سارے پرانے ریکارڈ کھانگا لے جب نکالا تو واقعی جس رات کی وہ بات کر رہا ہے اس رات ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا اب اس نے پوری طریقے سے ڈیٹ بتایا نہیں تھا لیکن وہ تھا 1979 اور ہیلوین سے ایک رات پہلے کی تاریخ تیس اکتوبر یہ ڈیٹ تھا تھٹیت اکتوبر تو وہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا اب یہ ہوا کہ وہ لڑکی کون تھی چونکہ اس قاتل کو تو نام اور یہ پتہ ہی نہیں تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کا نام سوزان مرسیہ روز چوبیس سال کی یہ لڑکی تھی پینسلوینیا کی رہنے والی یہ سارا ریکارڈ نکلا اور سب سے بڑی بات نکلی کہ آج تک اس لڑکی کا قاتل کون ہے یہ نہیں پتہ چلا تو سوزان روز یہ وہ وکٹم تھی 24 year old جو پینسلوینیا میں رہتی تھی اور بوسٹن اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لئے آئے تھی اب بوسٹن سے یہ confirmation ملا کہ ہاں یہ 1979 44 سال پہلے ایک لڑکی کا ریپ ہوا medical report میں یہ بھی آیا کہ ہاں ریپ ہوا اس کے بعد قتل ہوا تو اور اس کو کسی ہتھوڑے سے سر پہ مارا گیا تھا head injury کی وجہ سے اس کے ڈیت ہوئی تھی موقع سے اس وقت کچھ چیزیں برامد ہوئی تھی اس لڑکی کے پاس اور وہ جو چیزیں تھیں ان میں ایک اس کا پرس تھا ایک پرپل کلر کا کیپ تھا ساتھی ایک ڈریکولا کے جو ہیلپر بنتے ہیں اس کی ڈریس تھی اور وہ سب لاش کے پاس سے برامد ہی تھی جس کو سمیٹ کر رکھ دیا تھا اور ایبیائی نے پھر اس کا ڈی اے نی سیمپل بھی لے کر رکھ دیا تھا اب اس سے کہا گیا کہ اس کی پوری جانکاری نکالو جو پوری جانکاری آئے وہ یہ تھی کہ جو سوزان روز تھی وہ کچھ مہینے پہلے ہی اپنے پینسلوینیا سے بوسٹن آئے تھی اور وہاں پہر ایک رنٹیٹ فلیٹ میں رہا کرتی تھی جس جگہ پر یہ کرائیم ہوا جہاں اسے مارا گیا اس سے کچھ سو میٹر کے دوری پر اس کا اپنا فلیٹ تھا اپارٹمنٹ میں رہتی تھی اس کا ایک بوئی فرن تھا ہیلوین کا جشن ملانے کے لیے اس سے کچھ کسٹیوم چاہیے تھے اتفاق سے وہ اپنے بوئی فرن کے ساتھ نکلی تھی اس رات تیس اکتوبر کی رات لیکن دونوں میں دھگڑا ہو گیا گل فرن اور بوئی فرن میں بوئی فرن کو اس نے چھوڑا بولا کہ تمہارے ساتھ اپنی جاؤں گے اور وہ غصے میں اکیلے نکل گئی اپنے ایک دوست سے اسے کچھ یہ ڈریسز لینے تھے کیپ لینے تھے اس کو بننا تھا ڈریکولا کا ہیلپر تو اسی حساب سے اس نے ڈریس لیا ہیلوین کے لیے اور یہ سب لے کر اب وہ رات قریب قریب سوا دو بج رہے تھے دو بچ کر پندرہ منٹ وہ گزر رہی تھی تب ہی وہاں سے جان مائیکل اکیلا گزر رہا تھا چوالیس سال پہلے وہ اس کی عمر قریب چوبیس سال کی تھی اسے دیکھا کہ سوا دو بجے ایک لڑکی اکیلے گزر رہی اس نے ہائی ہیلو کیا لڑکی بھی اکیلی تھی اس نے ہائی ہیلو کیا روز نے پھر دونوں ساتھ چلنے لگے جب ساتھ چلنے لگے تو اچانک یہ انڈر کنسٹرکشن ایک بلڈنگ دکھائی دی جو بلکل سڑک کی نارے تھی اتنی دیر میں چار پانچ ملٹ پہ دونوں کی بیچ باتچیت شروع ہو چکی تھی این وقت پہ اس نے کہا چلو آگے بھی چلتے ہیں بس یہاں سے مجھے کوئی چھٹھانا ہے سیڑھی تک لے گیا وہ روز کو اس انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ میں اور سن نادہ تھا جیسی وہ سیڑھی کے قریب پہنچی اس نے اپنے کپڑے کے اندر سے ایک ہتوڑا نکالا اور اس کے سر پر دے مارا ہتوڑا کے اب جو پہلا وار تھا وہ اپنے آپ میں شاید آخری وار ثابت ہو گیا تھا اس کے بعد وہ روز کو گھسیٹا وہ فرسٹ فلور پر لے گیا فرسٹ فلور پر لے جانے کے بعد اس نے مربع روز کے ساتھ ریپ کیا اور پھر وہ وہاں سے نکل گیا اگلے دن صبح جب اس انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کے جو ملازم باقی لوگ پہنچے تھا وہ نے فرسٹ فلور میں ایک لڑکی کی لاش دیکھی جو بوری طرح سے نیوٹ تھی جس میں پر کوئی کپڑا نہیں تھا پھر پولیس کو خبر دی گئی اور نیکس ٹی جو جان مائکل تھا وہ وہاں سے نیویورک پھاگ گیا پکڑے جانے کے ڈر سے اب ادھر پولیس روز کے قاتل کو ڈونڈ رہی ہے اس رات کون کون لوگ تھے اس میں ایک اس کا جانکار ملا ایک دوست اور آخری بار اس قاتل سے ملنے سے پہلے وہ اسی دوست سے ملی تھی اس کے بیان کچھ ڈاؤٹفل تھے کئی بار ہوتا اپنے جیسے پولیس ہوتی باہر بھی کی چلو کیس کو نپٹاؤ انہوں نے اس کے اس دور کے دوست کو ہی قاتل ٹھہرا دیا اور پولیس نے اسے پکڑ لیا اور اس کے اوپر روز کے قتل کا مقدمہ ٹھوک دیا 1979 30 اکتوبر کا اینسیڈن تھا اب وہ بچارہ جیل میں رہا 1981 میں آخر کار کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا چونکہ کوئی ڈائریک لنک نہیں تھا ڈی اے نے سیمپل میچ نہیں کیا اور ریپ ہوا تھا تو اس میں ایزلی ہو جاتا تو جس کو انہوں نے پکڑا تھا اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا سینٹیفک ایویڈنس بھی نہیں تھا آخر کار 1981 میں کوٹ نے اسے رہا کر دیا اب کوٹ نے رہا کر دیا لیکن سوال وہی تھا کہ پھر روز کا قاتل کون ہے روز کے گھر والے انصاف کے لیے دردر بھٹکتے رہے انتظار کرتے رہے چوالیس سال بیٹھ گئے کوئی پتہ نہیں چلے آپ گھر والوں نے امید چھوڑ دی ادھر یہ ہوا کہ بوسٹن پولیس نے 2005 میں اب چکے بہت ساری ٹیکنالوجی ترقی کر گئی تھی انہوں نے سارے وہ والے ڈیٹا بیس جو ان کے پاس تھے ڈی اے نے ویہ نے وہ نکال نکال کر جو نئے سارے آ رہے تھے ان کے ڈیٹا اس میں اسے میچ کر رہے تھے انہوں نے سب کے میچ کیے اس روز کے بھی کیے لیکن کسی سے سیمپل نہیں ملا پھر انہوں نے چھوڑ دیا 2005 میں انہوں نے لاسٹ ٹرائے کیا تھا اب 2023 ہے مطلب 18 سال ہو گئے ادھر قتل کرنے کے بعد جان مائکل پہنچا نیوک پھر نیوک سے گیا یہ کالیفورنیا اور وہاں پر اسے پیسے کی ضرورت تھی ایک شخص کو اس نے ایک گھر میں گز کر داکہ ڈالنے کی کوشش کی ویروت کرنے پر اسے مار ڈالا لیکن پھر پکڑا گیا اور اسے جیل ہو گئی 30 سال وہ جیل میں رہا 2030 نومبر میں وہ چھوٹ کر باہر آ گیا باہر آنے کے بعد وہ الگ الگ شہروں میں بھٹکتا رہا گھومتا رہا اب 30 سال کے بعد جب وہ باہر آیا تو تک 54 سال کی تو اس کیونڈ ہو چکی تھی 10 سال ادھر ادھر وہ پھٹکتا رہا 10 سال کے بعد اچانک 7 اگست کو وہ پورٹلینڈ پہنچا اب کیا دماغ میں چل رہا تھا معلوم نہیں لیکن پورٹلینڈ جانے کے بعد FBI کا دفتر ڈھونڈا فیلڈ افسر سے جا کر ملا اور پھر اس نے یہ ساری کہانی بتائی اب 30 سال اس کے جیل میں رہنے کی بات سچ ثابت ہوئی ریکارڈ سے روز کا قتل ہوا تھا 30 کتوبر 1979 بوسٹن میں جو لوکیشن اس نے بتایا اور جو اس نے ہولیا بتایا ریڈ ہیر وہ ساری چیزیں میچ کر گئی اب اب تک جو ہلکے میں لے رہی تھی وہاں پہ FBI کے ٹیم فوراں اب یہ ہے کہ بھائی اس کو کسٹڈی میں لکھو کسٹڈی میں رکھا گیا بوسٹن پولیس کو اب پھر سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس روز کے ڈی اے نی سیمپل رکھے ہوں انہوں نے کہاں ہے بوسٹن پولیس کو جب یہ خبر ملی تو اب چکے کیس سنکا تھا اب بوسٹن سے پولیس کی ایک ٹیم روانہ ہوتی ہے اور پورٹلینڈ آتی ہے پورٹلینڈ آتی ہے اس کے بعد جان مائکل ارمر کے سیمپل لیتی ہے سیمپل لینے کے بعد 1979 کے اس ڈی اے نی سیمپل سے ملان کراتی ہے اور ہنڈیٹ پرسنٹ میچ کر جاتا ہے اس کا مطلب تھا کہ وہ 68 سال کا بورا شخص جس کہانی کو لے کر آیا تھا وہ کہانی سچ تھی جیسی یہ سچ ثابت ہوا اب اسے اوفیشلی ایریسٹ کر لیا گیا اب جب اسے اوفیشلی ایریسٹ کر لیا گیا اس کے بعد روز کے گھر والوں تک یہ خبر پہنچی چوہلیس سال بعد اچانک کم سے کم انہیں اتنا اتمنان ہوا کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کی بیٹی کا قاتل قوم تھا کم سے کم اب وہ سکون سے جی اب مر سکتے تھے تو اب روز کا کیس سال ہو گیا لیکن کہانی یہ ختم نہیں ہوتی جب ہی سب کچھ ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ میں سچ بول رہا ہوں خود پیدل چل کر آئے ہوں آپ کے پاس پر بولا یہ اکلوتا نہیں ہے ایک کا تو میں نے تیس سال کاٹ لیا میں نے اور بھی قرآن کیا ایک اور منڈر ہے جو انسالو ہے اور وہ بھی میں کنفس کرنا چاہتا ہوں اس منڈر کے علاوہ بھی کچھ اور منڈر ہے میں وہ بھی کنفس کرنا چاہتا ہوں اب جب بولا چونکہ اس کی ساری باتیں اب تک سچ نکلی اب ایف بی آئی کے ٹیم گھبرا گی انہوں نے کہا کہ جسے 68 سال کا ایک بزرگ بڑھا سمجھ رہے تھے وہ ہلکے میں لے رہے تھے وہ تو ایک کے بعد ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن خیر صرف دعویٰوں سے نہیں چلتا اب اس کے بعد اسے کورٹ میں پیش کیا گیا جب کورٹ میں پیش کیا گیا تو کہا گیا کہ بھائی پہلے تو یہ ہے کہ اس کو فیلحال کوئی بیل نہیں ملے گا کچھ نہیں اس کو رکھو اور اس سے ساری انویسٹیگیشن کرو اب کورٹ نے پورٹرین کی سترہ اکتوبر یعنی کہ نیکسٹ مند کی تاریخ دی ہے کہ اس جان مائیکل ننبر کو کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے سیونٹینٹ اکتوبر کو ٹوینٹی ٹری اب سترہ اکتوبر تک ایبی آئی پورٹ لینڈ کی جو ٹیم ہے ان کے پاس یہ محلت ہے کہ وہ اس اڑھ سٹھ سال کے شخص سے باقی کی اس کی پوری کہانی سنیں اور نہ صرف کہانی سنیں بلکہ اس سے جڑے ہوئے تمام ثبوت لائیں اور یہ کام شروع ہو چکا ہے آلرڈی وہ جو جو کچھ کہہ رہا ہے اس پہ ایبی آئی کروس چیک کر رہی ہے لیکن یہ کہانی ابھی باہر نہیں آئی پر ہاں اس نے خود جو ایکسپٹ کیا نائنٹین سیونٹی نائن فوٹی فور یئرز بیک چوبیس سال کے ایک لڑکی کے ریپ اور مرڈا وہ پختہ ہو گیا ڈی ای نے میچ کر گیا اس لئے اب وہ کسٹڈی میں ہیں ٹیس سال تو پہلے ہی جیل میں رہا تھے یہ ثابت ہو گیا تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کی عمر سلاکھوں کے پیچھے ہی کٹے گی اب باقی جو جو اس نے بتایا اس پر انویسٹیگیشن جا رہی ہے تو جیسے ہی اس میں کوئی جانکاری ملے گی آپ تک پہنچاؤں گا لیکن ایک سوال اب بھی ایف بی آئی اور ان کے تمام بوسس کو کھائے جا رہی ہے اور وہ یہ کہ ایک شخص جو تیس سال جیل میں کٹنے کے بعد دوہزار تیرہ سے تیس تک یعنی دس سال آزاد گھوم رہا تھا بلکل بے فکر کوئی بانٹڈ بھی نہیں تھا اچانا کب اسے دس سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنے پرانے جرموں کا بہی کھاتا خود ایف بی آئی کے پاس آ کر کھولنا چاہتا ہے اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے وہ یہ کر کیوں رہا ہے ان سوالوں کے جواب بھی ابھی نہیں ملے لیکن جیسے ہی ملے گا میں کوشش کروں گا آپ تک ضرور پہنچاؤں تو آج کی کہانی میں اتنے ہی لیکن کہانی ختم کروں اس سے پہلے وہی اپنا سلسلہ آج راہل یادب ان کا بڑے ہے تو ہپی بڑے راہل یہ ممبئی سے ہیں واجد سعید لکنوں سے ان کا بھی آج جرم دین ہے تو ہپی بڑے واجد ساتھی پنکج اوجھا ان کا بھی جرم دین ہے ہپی بڑے پنکج اور یہ ڈاکٹر پاون اوجھا جی نے بھیجا ہے اس کے لابہ انجنا گوتم ان کا بھی آج جرم دین ہے تو ہپی بڑے انجنا جی اور یہ منیش کمار جی کی پتنی ہے غازی آباد سے شہرت ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہیپی بڑے شہرک نام اچھا ہے اور یہ نورِ آلم نیازی نے بھیجا ہے آزمگر سے اس کے علاوہ حریش ان کا بھی جنم دین ہے تو ہیپی بڑے حریش اور راجیندر دنگرپور نے بھیجا ہی ہے ساتھی شیوانگی شیوانگی کا بھی آج بڑے ہے تو ہیپی بڑے شیوانگی اور یہ راحل کی بٹیاں ہیں سورت سے ہیں نرما بشنوی ان کا بھی آج جنم دین ہے تو ہیپی بڑے نرما جی اور یہ راجہ رام بشنوی راجستان پلس میں فیلال کوٹا میں پوسٹڈ ہیں ان کی وائف ہیں ساتھی کشمیر پنیاں کا بھی آج جنم دین ہے تو ہیپی بڑے کشمیر اور یہ سکندر پنیاں نے بھیجا ہے اس کے علاوہ پوراوی پاٹل بڑے دنوں بعد انہوں نے میل لکھا انہوں نے لکھا کہ اب آپ تو سینئر ہیں آپ تو جب چب چاہے آپ چھٹی لے لیں شاہد ان کو کسی نے بوس نے ان کے چھٹی نہیں دی تھی تو ایسا نہیں ہوتا چلو تمہارے ذریعے باقی لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں جیسے ایسے آپ سینئر ہوتے ہیں کسی بھی فیل میں تو پھر یہ لگتا ہے کہ آپ کا حکم چلتا ہے آپ بوس ہیں نہیں الٹا ہوتا ہے پھر آپ کے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے تو پھر اپنے ٹیم میٹ کو دکھانا پڑتا ہے کہ آپ خود چھٹی مار رہے ہیں اور دوسروں سے کام کرانے ہیں یہ غلط ہے تو جیسے ایسے آپ سینئر ہوتے جاتے ہیں یہ چھٹیاں بھٹیاں بھی اسی صاحب سے کم ہوتی جاتی ہیں تو الٹا ہوتا ہے لیکن چلو تمہارے جوب اور وہ باقی سب تھی دیں جلدی ٹھیک ہوں چلے اچھا اس کے علاوہ کشور جگدیش بھائی تھانکیو سو مچ کہانی کی فرمائش کی صورت سے ہیں یہ ساتھی سمیر پروہت تھانکیو سو مچ انجھ بھارتی یکرین اور روس وار کا اپ ڈیٹ کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اب بھی چھٹ پوٹ جنگ جاری ہے کوئی حل نہیں ہوا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ارمی سنگھ تھانکیو سو مچ بہت دنوں کے بعد ارمی کا میل آئے آپ کا آپ اچھی رہیں اور آنے والا مہمان بھی اچھا ہو سب کچھ اچھا ہو یہی دعا ہے ساتھی ساحب جیت سنگھ کینیڈا سنگھ انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے زیشان علی انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے تو کہانی میں اتنا ہی لیکن ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ ککو ایف ایم ایپ پر کرائن تک فیملی میمبرز کے لیے ایک خاص آفر ہے کرائن فیفٹی کوپر ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے یہاں آپ جائیں اور 99 روپیز کا سبسکرپشن 49 روپیز میں پہلے مند کے لیے پائیں اور ککو ایف ایم کے مزے لیں تو کہانی میں آج اتنے ہی آپ سے ملکاتو کی کل داتنا بجی کسینی کھانی کی ساتھ تو کپنا خیال رکی اگر تنگی بری مچ